اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک خیر خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد منیب اور ویلکم بیک ٹو انہیدر ولوگ اس ٹائم میں موجود ہوں ہزارے انیورسٹی مانسیرہ میں اور یہاں جو ہے ایک بہت بڑا ایونٹ مرکت کیا گیا ہے میٹرکس ٹیچ سمیٹ ٹوئنٹی 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 ٹو اور یہاں جو ہے اس ٹائم میرے ساتھ کافی لوگ موجود ہیں تو ہم دوسروں سے بھی بات کریں گے اور پرسنلی میں بھی ابھی جو ہے سمینار اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں کافی پروفیشنلز تھے آہ میڈیا مارکٹنگ ایکسپرٹس تھے بائنانس ایکسپرٹ تھے اور باقی بھی سب لوگ نے جو ہے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کی ہیں اپنے لائف ایکسپیرینسز شیئر کی ہیں یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ کہاں سے آیا ہے اور آہ ہمیں جو ہے کہاں سے سٹارٹ لینا ہے ادھر کچھ ورکشاپس بھی ہیں اب یہ مم جاتے ہیں ورکشاپس بھی اٹینڈ کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے آہ سمینار بغیرہ تو ہو گئے اور واقعی بھی جتنے ایونٹ سے آپ کو سب کے بارے میں بلاتے ہیں آہ سٹے ٹیو باقی آپ جو ہے رنیمیٹس بغیرہ دیت سکتے ہیں ایک اچھی ارنیمنٹ پیل کے لیے اور ہزاری ایک اچھی انہوں سے آپ کو سکتے ہیں یا نکوش اس کو بہت اچھا کچھ سٹوڈنٹس کو سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ سے ہوا جنہوں نے جو ہے سمجنگ کیا اور ان سے بات کرتے ہیں کہ انہیں کیسا لگا سلام علیکم بلس علیکم حلی اللہ اللہ آپ کا نام کی ہے طلحان اوہ آپ کا عویش اچھا تو گیز کس طرح کیسا لگا کیا تھا مطلب کوئی فائدہ آپ کو لگتا ہے کہ آوڈینس کو فائدہ ہوا ہوگا ملکل فائدہ ہوئے زہر اسی بات ہے یہ ایک امام کے لیے موٹیویشن ہے فائنینس کا سائنس میں ہمیں کافی نالج ملی ہے اس سے اور امام کو ایک اور باقی منجمنٹ کے بارے میں آپ کا کیا کہہ لیں بہت اچھی رہی ہے ان کی اسکورٹی صاحب سے بھی بہترین ہی ہے اچھا گیز ابھی مجھے کچھ اور سٹودنٹس بھی ملی ہیں اسٹائم ایٹی کی سٹودنٹس ہیں ہزارہ انڈوستی کی ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کو آج کے ایونٹ کے بارے میں ان کے کے خیلقے ہیں اور آپ کو کیا لگتے ہیں کہ آپ کی ہزارہ انڈوستی میں ایسا ایونٹ ہوئے تو مزید بھی ہونے چاہیے جی جی ہمارے جارہ میں سب سے بڑا ایونٹ ہوئے ہیں اور کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا سمیٹ یہ کیا گیا ہے اور باقی جتنا بڑے بڑے لوگ آئے ہیں مطلب فیمس لوگ اور پروفیشنلز ہیں بائننس کے پینل جو ہے پروفیشنلز ہیں اور دوسرا پروفیشنلز ہیں ان کی باتیں سن کے آپ کو موڈیویشن کچھ ملی یا بلکل ملی ہے کافی ایویننس ملی ہے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور جو ہے میرے ساتھ ایک اور سٹوڈنٹ موجود ہے جو کی ایویٹی مردان سے آئے ہیں اور میرے بہت اچھے دوستی ہے یہ اسمان بھی کیسا ہے اسمانب کیسہ ہیں میں بھی ٹ wynٹ آمی obligatory اسمانب کیسے ہیں آپ سے پردیکل اچھا آج کی ایویٹ کے ہیسا رہا میں مجھول ہیں محمد اکرام اسماتی اکرام بے گا علیکم السلام کیسے ہیں اور ط Leon anything frequent ج опред moment ایک ایک ویشer ایک پروجیکٹی سے انتظریا ہے بہت مزح ہے بہت وای صرف اینڈ کے انگر cemetery اسمانب کیسا ہے اچھا ایک ویسے ہیں اس سے کیا فائز ایک کامل consonant کے بارے میں بتایا گیا یہ بہت اچھا تھا ہماری انیورسٹی کا نام روشن ہوگا اور ایسے اس والے ایونٹ کی سپیشلی جتنی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ ہوئی تھی تو پورے پاکستان کو ضرور بیتا چلا ہوگا کہ کوئی ہزارے انیورسٹی اگزسٹ کرتی ہے اور کچھ اور ریویوز کے کس طرح اس ایونٹ کو مزید بہتر بنایا جا سکتے یا کیا بہتری آ سکتی نہیں اس سے اچھا ایونٹ تو میرے صاحب سے کوئی نہیں ہو ابھی تخواست کر ہمارے کے پی میں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ایونٹ سہتے رہنے چاہیے ٹھیک ہے بھائی تینکیو سو مزید بھائی اور کیسا ایونٹ وغیرہ کیسا جا رہا ہے آپ کو ارگنائز کر کے یا ہوسٹ کر کے کیسا لگ رہے سب سے پہلی بات تو ہمارے لیے اس ایونٹ کو ارگنائز کرنا باعث فخر بات بھی ہے اور خوشی اس بات کیے کہ خیبر پختنخواہ کا سب سے پہلا اور ہماری یونٹورسٹی کا سب سے پہلا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے سب سے پہلی خوشی کی بات تو ہمارے لیے یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ٹیک سمیٹ ہونا اور پھر ہزارہ کے اندر ہونا وہ ان ایٹس سیلف ایک بہت بڑی ایچیومنٹ ہے ہماری یونٹورسٹی تو ہمیں اس کو ہوسٹ کر کے اس کا پارٹ ہو کر بڑی خوشی ہے صحیح ہے اور آپ کے ریویوز کی ہیں اس کے بارے میں اور اتنے لوگ آئے اتنے سپیکرز ہیں آپ کو کیسا لگا ان سے کیا فائدہ ہوا ہوگا آڈینس کو آپ کیا خیالات رکھتے ہیں اس بارے سب سے پہلی بات تو چونکہ ٹونٹی فرس سینچری ہے تو انویشن اور پروڈکٹیویٹی کیا دور ہے تو ایسا ایونٹ ہونا اور پھر یہاں پر ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے سٹوڈنٹس کے لیے یہاں کی یوت کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ بھی ہے اور ایک میں یہ کہوں گا کہ ان کے لیے ایک بڑی خوش قسمتی ہے اس ایونٹ کا ارگنائز ہونا یہاں پر دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ میں آل آور پاکستان گھوم چکا ہوں اور اپنے ہزارہ کے اندر میں ایک چیز بڑے عرصے سے مس کر رہا تھا یا دعا تھی کہ ایسی کوئی چیز ہو اور وہ یہی تھی کہ ایسا ایونٹ ہو جس سے یہاں کی ایمیج یہاں کے لوگوں کے خلوص یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی وہ آگے ملک تک آگے علاقے تک دنیا تک جائے تو اس ایونٹ کے ارگنائز ہونے سے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا اچھا کراؤڈ ہم لوگوں نے اٹریکٹ کیا اس ایونٹ میں یہ آپ دیکھ سکتے اپروکسیمٹلی جو میں سمجھ رہا ہوں اس وقت 4000 and 5000 above people کرپٹو کرنسی کے بعد میں بتایا گیا ہمائے اور ہمیں ایک کومرس کے بارے میں بتایا گیا اچھا لگا بہت ایک اچھی پلیٹ فارم ہے مزایا تو ابھی بائنانس کا کافی جو ہے وہ دب دبا تھا آج کے پروگرام میں دیکھا جائے تو کیا پلان ہے کچھ سٹارٹ کرنے کا پلان ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کیوں نہیں مل کے کریں گے ہم دو چلے ضرور یار میرے نزدیک اس سے اچھی چیز تو نہیں ہے کہ سٹودنٹس دنیا کی اس ریس میں ٹیکنالوجی اور انویشن کی ریس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور اس کے لیے ہزارہ یونیورسٹی نے خیبر پختونگاہ گورنمنٹ نے یہاں پر ایک ان کے لیے پلیٹ فارم لرننگ پلیٹ فارم تھا بہت اچھے سپیکرز جہاں پر موجود تھے تو یہ ان کے لیے بڑی اچھی بات ہے اور خوشی ہے کہ ہم نے اس کو ہوسٹ کیا اس میں پارٹیسپیٹ کیا چلائیں تو اچھا اور اس کے لیے کیا ایکسپینیس تھا مطلب کہ یہاں پر فرسٹ ایسا کوئی ایونٹ ہوئے ہم لوگ گے تھے ہم لوگ کو لے کے چلے جاتے تھے کیونکہ ہزارہ کی پر نام نہیں تھا لیکن بیسی کی وجہ سے اب یہاں پر ایونٹ ہونا سٹارٹ ہوئے اور جو یہ تھے ایونٹ پریسلی ٹریڈنگ جو کرتے ہیں جن کو کرپٹو میں انٹرسٹ ہے جن کو اس میں انٹرسٹ ہے تو ان کے لیے تو بہت بیس تھا کیونکہ کافی لوگ اب اس چیز میں آ رہے ہیں اور آگے تو یہ بہت زیادہ انکریز ہوگی ہیں کیونکہ بہت لوگ کو انٹرسٹ ہے اس میں صحیح اور آپ کیا کہنا چاہیے کافی نالج ملی ہے انفرمیشن ملی ہے مطلب ہمیں اتنا زیادہ نہیں پتا تھا کرپٹو کے بارے میں وہ بتایا ہے اور جو نیو ٹیکنالوجیز ہو اس کے بارے میں پتا لگا تو کافی انفرمیشن ملی ہے کافی اچھا تھا اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے آگے فیوچر میں مطلب چاہیے لیکن ایسی ایونٹس سے پھر ہمیں پتا چلتے ہیں کونسی چیز کیسے اپلائے کرنے کیسے یوز کرنے اور اس سے پھر آپ کیسے انویسٹ کرو یا انویسٹ کرنے کے بعد کیسے کم آ سکتے ہو انہی ایونٹس سے ہمیں چیزوں بڑھے پتا ہے جیسے آئیٹی کے ہیابے پروڈیکٹس تھے تو پھر آئیٹی کے بارے بلکل وہ ہمیں پتا چلتے ہیں بلکل تو وہ پھر ہمیں پتا چلتے ہیں انہی ایونٹس سے پتا چلتے ہیں کونسی تکنولوجیز آ رہی ہیں اچھا یہ بھی اور ہے انہی سب سے پتا چلتے ہیں صحیح ہے تو مطلب یوار ایکسائٹی یا تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ اچھے تو گائز جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو ہے سب لوگ کتنا ایکسائٹی سپیچلی جو ہے ہزاری نیوستک سٹوڈنٹس مطلب ملکے دیکھ کے ایون کے میں جب آیا تھا تھوڑا بورنگ لگ رہا تھا مجھے سب اور ہزاری نیوستک سپیچلی سٹوڈنٹس ملکے مجھے بہت اچھا لگا ان کی انرجی ان کی ایکسائٹمنٹ دیکھنے کے لائک ہزاری نیوستک سٹوڈنٹس ایکسے تو گائز ہم نے بھی ری سٹریشن کروا ہی دیجیو میرنگ مارکٹنگ میں تو ابھی جو ہے ہم جاتے ہیں ورکشوپ پر ترین کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ورکشوپ میں جو ہے کون ہمیں tariãn کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمیں سرٹیفیکیٹ بھی مل جائے گا تو جنے جلتے ہیں ابھی ہم نے جانا ہے دیبارٹمنٹ اس تاہم منٹی پرپس حال کے پاس موجود ہیں سب سے ہم لوگ اٹریان میں بیٹھ ہیں میں باک شو پر نید ہیں اور میرے ساتھ ارسلان ہے اس لحلی یہ پہلے سے میرے ساتھ ہے لیکن اس نے کیمرا جانا ہے اس لیے اس کو ویڈیو میں لانے ساگا ہے ابھی دکھتے ہیں کیا ہے اور سیکیفکیٹ کے جا کیا ہوا تھا اور ابھی کافی ٹائم ہوگا ہم گیٹ گیا ابھی تک سارٹ نیو اور جانبیہ سٹار ایٹھا ہے ہمیں فائدہ کیا لیں ہم کیوں آئندس کی طرح تو ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں جسے آپ پیسے انگرسلتے ہیں اور ہمارے پانچنے بائی سے دیتے ہیں اچھے تو ہم لوگ ورک شاپ بغیرہ اٹینڈ کر کے آگئے ہیں باقی تو اس میں اتنا کچھ خاص نہیں تھا بیسکس بتائے بائی نانس کا کیونکہ وہ تھا ورک شاپ تھی تو اس کے اندر بائی نانس کے بارے میں اس کے بیسکس بتائیں ہے کیا ہے کیسے ہوتا ہے کام کیسے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے یہ سیڈیفکیٹ ملے اس کو اٹینڈ کرنے سے اور باقی سیڈیفکیٹس بغیرہ بھی ختم ہو گئے کل ملیں گے لگے یہ مجھے تو ملیا تھا اور اس پہ لکھا ہے کہ دیجٹل مارکٹنگ کا جو ہے آپ نے وہ سیڈیفکیٹس بغیرہ بھی ختم ہو گئے اور باقی شاپ بھی اٹینڈ کی ہے تو تریننگ ورک شاپ لکھا ہے اور اسیے سیڈیفکیٹ تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور شیئر کرنا اور اتنا بڑا ایوانٹ اس پہلی فلshi ایک سوڈیو کیا کپی کے راڑا اور انچہ سے بغیرہ ہوگا اور جو جاتے یا بہتویر سنوازہ تو اسیڈیو کو پروموٹ کیسے گا شیئر کیجئے گا اور باقی ٹیل تیر بہتوید اپنے بڑت خیار رکھئے مستخدم رہیے سلام علیکم فوڑی فوڑی فوڑی